پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمارا کردار پاکستان is the gift of almighty Allah پاکستان خدا کی طرف سے ایک انمول توفہ ہے its stability and prosperity is the joint responsibility of all پاکستانی اس کا استقام و خوشحالی تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے انٹی پاکستان elements are working to damage پاکستان is a country and harm muslim as a nation پاکستان کی مخالف اناثر و قوات ملک پاکستان کو قوم مسلمانوں کو نقصان پہچانے کے لئے ہیں ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں پاکستان کے استقام و خوشحالی کے لئے ہمارا کردار حضب درزل ہونا چاہیے نمبر 1 work hard in all the sphere of national development to make the country prosperous and especially independent ہمیں سکھ مہنت سے کام کرنا چاہیے اور تمام شعبوں میں ترقی کرنی چاہیے تاکہ ملک خوشحال اور معاشی طور پر ازاد ہو نمبر 2 think ourself above intensity and religion history ہمیں لہسانیت اور علاقیت سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے نمبر 3 manifest our love and patriotism for پاکستان in word and deed ہمیں اپنے کولوہ فار سے پاکستان سے محبت اور حب البتنی کا اظہار کرنا چاہیے نمبر 4 educate our younger generation and spirit education in every north and corner of the country ہمیں اپنے نوجوان نسل کو تعلیمیافتہ بنانا چاہیے تاکہ اور ملک کے دور درست لاکھوں میں تعلیم کو پھیلانا چاہیے کیونکہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لئے تعلیم ایک واحد ذریعہ ہے نمبر 5 try to become self-relent and avoid seeking loans and aids from others this will be possible through dedicated hard work ہمیں خود انحسان ہونے کی کوشش کرنے چاہیے اور غیروں سے بھاری کردرمدار لینے سے پرحیس کرنا چاہیے یہ صرف سکھ محنت سے ہی ممکن ہے نمبر 6 establish a system of government based on social justice and eradicate corruptions in all its forms ہمیں ایسا نظام حکومت تشکیل دینا چاہیے جو معاشر میں عدل و انصاف وقت پر مبنی ہو تمام برائیوں اور بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے نمبر 7 feel proud is پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ